گازیباد کی ننی سپنر شوٹی جم میدان میں اترتی ہے تو سامنے والے ٹیم کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں جی ہاں ننی سی شوٹی نے اس کم عمر میں ہی اپنے نام کئی خطاب اور کئی اوارڈ کیے ہیں دراصل شوٹی ایک سپنر ہے جو اپنی گیند بازی کی فرقی سے بلے باجوں کے حوصلے پست کر دیتی ہے اس لیے شوٹی کو انسی آر کا شین وان بھی کہا جاتا ہے شوٹی نے اس چھوٹی سی عمر میں دو سو سے بھی زیادہ میچ کھیلے ہیں اور کئی کرکٹ پلیٹ فارمز پر بھی اپنی پرفارمنس کا لوہا منوایا ہے راشد خان پر دیکھ کر ابھی آپ کچھ میچ کچھ میچ کھیلی ہو کہا کھا کھولی ہو ٹو ہنڈرڈ کچھ میچ کھیلی ہوں نویڈا دلی گاز آباد سائی اگر میچ کس میں آپ کی سچھے اچھے پرفارمنس کی بات کرے تو وہ کیا رہی ہے ایٹھ وکیٹ ٹوینٹی تری رن دے کے چھے آور میں تو اس جن آپ کے سامنے کیا کیا چیلنجز پر کیسے آپ نے بالکر کروائی تھی میں نے وکیٹ ٹو وکیٹ رکھی تھی اس میں آپ کے فیملی کا کوچ کا کتنا امپوتنس ہے وہ کیسے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں ساتھ میں فیملی اور کوچ آپ کو کیسے پریپیر کرتے ہیں وہ کتنا ہمت دیتی آپ کو کھیلنے دے بہت ہمت دیتی ہے سنیل سینی آپ کی کون سی اکیڈلی ڈی ایس کرکٹ کرنی اگر اس اکیڈلی کی بات کریں تو یہاں پر آپ ایک ننی سکینر تیار کر رہے ہیں جنہوں نے کافی اچھا پفارمن کیا ہے کیا بولنا چاہیے نہیں بہت اچھا کر رہی ہے چھوٹی کافی تونان کھیل دیئے اچھے گروپ میں کھیل دیئے 14 میں 16 میں سبھی گروپ میں کھیل دیئے ڈلی آنسی آر لیگ میں بہت اچھا کیا ہے ایک امر سنگھ جنہوں نے بیس بولر بنی ہے ابھی تین تونانی میں کھیلیں اور تینوں تونان میں بیس بولر بن کر رہی ہے بہت اچھا پرفارمن کر رہی ہے اگر سن بولنگ کی بات کریں تو کتنا آپ کو مہنت کرنی پڑتی ہے شوٹی کے ساتھ اور کچھ ٹیکس مہنت کرنا پڑتا ہے وہ تو ایکشتر ہوا کلاسز ہیں ابھی آپ کے ایکیڈمی میں کتنا بچے کھیل رہے ہیں ابھی میری ایکیڈمی کے بچے بورڈ جو کھیل رہے ہیں چار پانچ بچے بورڈ کھیل چکے ہیں اور ابھی کرنٹ میں کھیل رہے ہیں مراری پاڑنے نام ہے سر آپ کی بیٹی ہے ان کو گاڑی آباد کی ننی سپینر سے نوادہ جاتا ہے اس سفر کی شروعات بیٹیا میری دوہزار ساترہ سے کرکٹ کھلنا شروع کی ہے یہاں پہ گھر کے پاس میں کبھی نگر ہے تو وہاں پہ کرکٹ کھلتی ہے اور میں پہلے تو بیٹا کو لے گیا تھا وہاں پہ کھلانے کے لیے لیکن بیٹا اکیلے کھل نہیں رہا تھا تو بیٹیا بولی کہ نہیں میں بھی اس کے ساتھ رہوں گی تو یہ کھلنا شروع کرے گا پھر بعد میں میں چھوڑ دوں گی ٹھیک ہے تب سے دونوں شروع کیے اس کے بعد بیٹیا بھی اتنی اچھی کھلنے لگی کہ پھر اس کا من لگ گیا اب بولی کہ میں بھی کنٹینیو کرکٹ کھلوں گی تب سے اس کا سفر سب ہوگا ایک پریبار کی طرف سے آپ لوگ کا کیا سپورٹ اور گائیڈنس رہتا ہے دیکھئے بیٹیا کے لیے تو ہمیں کافی زیادہ مطلب دھیان رکھنا ہوتا ہے کہیں بھی ٹورنیمنٹ ہوتا ہے جیسے نویڈا میں یا ابھی دہرادن میں گئے تھے تو جہاں بھی مطلب ٹورنیمنٹ ہوتا ہے تو اگر بیٹا جاتا ہے تو ٹیم کے ساتھ ہم بھیج دیتے ہیں لیکن بیٹیا جاتی ہے تو ہم اکیلے اس کو نہیں بھیجتے ہم ساتھ میں جاتے ہیں سپورٹ تو پورا کرنا ہی پڑتا ہے آج کل بومنس ٹیم بومنس لیگ ان کا بھی کافی چلن ہے مائلائے بہت اچھا ٹریکٹ میں کر رہی ہے تو اسے لے کے شوٹی کا کیا ٹیوچر دیتا ہے دیکھیں میں سچ بتاؤں تو بہت زیادہ تو میں نہیں سوچ رہا ہوں ہاں اتنا ضرور ہے ایک یوتسی ہونے گناتے ہیں میں جانتا ہوں کہ اس کی کنڈلی میں گروہ کی شیطی بہت اچھی ہے تو اگر پریشن کرے گی محنت کرے گی تو اس کو سپلتا ضرور ملے گی ایسا یوگ ہے اس کی کنڈلی میں لیکن ہم بہت زیادہ بھی دور کے نہیں سوچ رہا ہیں ہاں ابھی پہلا اسٹیج ہے اس کا اچھا کر رہی ہے اور اچھا کرتے تو ہمیں بھی اچھا لگتا ہے پورے پروار کو خوشی ملتی ہے اور وہ محنت کرتی ہے تو اس لئے ہم بھی اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں